السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام عبدالسلام ہے میں تلنگانہ حیدرباد سے یہ سوال کر رہا ہوں فرض نماز میں سنا پڑھتے پن سنت اور نوافل میں بھی سنا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں شیخ آپ یہ سوال سن کر جل سے جل جواب دیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر یہ عبدالسلام بھائی ہیں دوسرا سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جو ہم نماز شروع کرتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد تو سر سے پہلے ہم سنا پڑھتے ہیں تو سنا صرف فرض نماز میں پڑھنی ہے یا کوئی دوسری نماز جیسے سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تعدد پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی نماز شروع کرتے ہوئے سنا پڑھنی ہے تو دیکھئے ہر نماز کے شروع میں سنا پڑھنی ہے اس کا ایک دوسرا نام استفتا ہے دعائے استفتا یعنی نماز شروع کرنے کی دعا ہے تو یہ سنا آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہے جب جب نماز شروع کریں گے چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہے نفل ہے تحجد ہے اشراق کی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے اس سے پہلے سنا پڑھیں گے صرف نماز جنازہ کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہاں سنا پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو بعض اہلی علمی کا کہنا ہے کہ اس کا طریقہ چونکہ الگ ہے اور اس میں یہ سرحات آ چکی ہے سرح فاتحہ پڑھنے کی اور پھر سنا پڑھنے کی سرحات نہیں آئی ہے اس لئے ہم وہاں نہیں پڑھیں گے اور باقی جو نمازیں ہیں وہاں پہ چکی سرح فاتحہ دعا سنا ہر چیز کی سراحت ملتی ہے اس لئے وہاں پہ پڑھیں گے لیکن نماز جنازہ میں نہیں پڑھیں گے نماز جنازہ کے علاوہ باقی کوئی بھی نماز اسی نہیں ہے جس میں آپ سنا نہ پڑھیں سب میں سنا پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا گا